اسلام علیکم طالبات ایف بلوگ کالج سے آپ کی ٹیچر سمینہ اشرف آپ سے مخاطب ہے معالجاتی نفسیات کے چپٹر کا دوسرا پارٹ دوسرا ٹاپک ہے معالجاتی نفسیات کی تاریخ ہسٹری آف کلینیکل سائکولوجی یہ ہم آج کریں گے اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ معالجاتی نفسیات یعنی کلینیکل سائکولوجی کس طرح ڈیویلپ ہوئی کہاں سے شروع ہوئی اور کن کن سٹیپ سے گزر کر اس مقام تک پہنچی جس مقام پہ وہ ہمیں آج نظر آتی ہے تو اس کے جو پیریڈز ہیں اس کے ڈیویلپمنٹ میں جو آتے ہیں وہ یہ ہیں تا ان سائنٹیفک پیریڈز یعنی غیر سائنسی دور ارلی کلینیکل سائکولوجی یعنی ابتدائی معالجاتی نفسیات فرد سائکولوجیکل کلینیک یعنی سب سے پہلا نفسیاتی کلینیک جو قائم کیا گیا اس کے بعد ایفیکٹس آف ورلڈ وار ون اینڈ ٹو ہیں جنگ عظیم اول اور دوم کے اثرات تھے پھر فاؤنڈیشن آف پروفیشنل آرگنیزیشنز یعنی پیشہ ورانہ تنظیموں کا قیام اور پھر نفسیات میں ڈاکٹر کی ڈگری کی ابتداء یعنی ڈاکٹر آف سائکولوجی ڈگری کی ڈیویلپمنٹ سب سے پہلا زمانہ وہ ہے جس کو ہم غیر سائنسی دور یا ان سائنٹیفک پیریڈ کہیں گے اس زمانے میں نفسیات بھی ابھی ڈیویلپ نہیں ہوئی تھی اور انسان کے کردار کو سمجھنے کے سائنٹیفک طریقے بھی ابھی استعمال نہیں کیا جاتے تھے تو اس زمانے میں بھی ذہنی بیماریاں موجود تھیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایکسپلین یعنی ان کی تشریح کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کا علاج کرنے کی کوشش کی جاتی تھی کچھ تو اس میں بالکل انسائنٹیفک طریقے ہیں مثال کے طور پر فرینالوجی یعنی کھوپلی کی ساخت کا علم ہے فیزیوگنومی یعنی انسان کی جو جسم کی ساخت کا علم ہے سپیریچویلزم یعنی روحانیت وغیرہ میسمرزم جس میں مقناطیس کا استعمال کیا جاتا تھا یہ سب ذہنی بیماریوں کا علاج کرنے کے ان سائنٹیفک طریقے تھے اچھا اس میں بکرات کا کام ہے اس کا کام کافی حد تک سائنٹیفک ہے لیکن وہ آگے نہیں چلا اس کے علاوہ مسلمان سائنس دانوں نے بھی کافی سائنسی بنیادوں پر کام کیا ان کا کام اتنا سائنٹیفک نہیں تھا لیکن اس کے بعد مسلمان زوال پذیر ہو گئے اور ان کا کام بھی آگے نہیں چل سکا مسلمان سائنس دانوں میں رازی، ابو سینہ اور رومی وغیرہ شامل ہیں سائنسی بنیادوں پر کلینیکل سائیکالوجی کا آغاز اس وقت ہوا جب سب سے پہلے آزائلم مومنٹ یعنی پاگل خانے کی تحریک شروع کی گئی ابتدا میں ذہنی مریضوں میں دلچسپی نفسیات دانوں کی بجائے سائیکائٹرسٹ یعنی ڈاکٹروں نے لی اور انہوں نے یہ یعنی سوچنا شروع کیا کہ ذہنی مریض جو کہ معاشرے میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں اور جو شدید ذہنی مریض ہیں ان کو ان کے لیے کوئی ایسا گھر یا کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے جہاں پہ ان کو یعنی لا کر رکھا جائے تو اس زمانے میں پاگل خانے یعنی شروع کیے گئے یہ اور بات تھی کہ ان پاگل خانوں کے جو اندر کے حالات تھے وہ بہت خراب تھے ازائلم مومنٹ کے بعد اگلا جو یعنی جو سٹیپ تھا وہ دہ ٹاکنگ کیور تھا جو کہ سگمنٹ فرائیڈ نے یعنی ایجاد کیا تھا یعنی باتوں کے ذریعے علاج اس نے انیسی صدی کے آخر میں اس کے بعد سب سے پہلا نفسیاتی کلینک ایٹین نائنٹی سکس میں وٹمر نے پینسلوینیا یونیورسٹی میں قائم کیا اور یہ یعنی لرننگ ڈیس آرڈرز کا شکار جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے اس نے یہ سب سے پہلے بنایا تھا اگرچہ شروع میں یہ تمام قسم کی نفسیاتی بیماریوں کے لیے تو نہیں تھا لیکن پھر بھی اس کو فرسٹ سائیکلوجیکل کلینک کہا جاتا ہے انیس سو ساتھ میں وٹمر نے دس سائیکلوجیکل کلینک نام کا پہلا سائیکلوجیکل جرنل یعنی نفسیاتی رسالہ شروع کیا کسی بھی فیلڈ میں سائیکلوجیکل جرنل کا چھپنا ایک بہت بڑی ڈیویلیپمنٹ ہوتی ہے یونکہ سائیکلوجیکل جرنل یعنی نفسیاتی رسالہ جو ہوتا ہے یعنی یہ مہینہ وار یا چھے مہینے کے بعد یہ باقائدگی سے چھپتا ہے اور اس میں اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے جو ماہرین نفسیات ہوتے ہیں وہ اپنی رسرچز اس میں پبلش کرتے ہیں اور اس طرح وہ علم ترقی کرتا ہے تو یہ پہلا جو سائیکلوجیکل جرنل تھا اس کو وٹمر نے جو شروع کیا تو یہ ایک بہت اہم ڈیویلیپمنٹ تھی اس سائیکلوجیکل جرنل کے اندر اس نے کلینیکل سائیکالوجی یعنی معالجاتی نفسیات کی ٹرم اسطلاح سب سے پہلے استعمال کی اور وٹمر نے کلینیکل سائیکالوجی کو ڈیفائن اس طرح سے کیا اس کے مطابق وٹمر کی جو سب سے پہلی تعریف تھی معالجاتی نفسیات کی وہ یہ تھی کہ فرد کا مطالعہ تبدیلی لانے کی غرض سے مشاہدے اور تجربات کے ذریعے وٹمر کی مثال کو فالو کرتے ہوئے دوسرے سائیکالوجس نے بھی کلینیکس بنانے شروع کیے اور نائنٹین فورٹین تک امریکہ میں تقریباً چھبیس کلینیکل سائیکالوجی کے کلینک قائم ہو چکے تھے اس طرح کلینیکل سائیکالوجی کا فیلڈ منظم ہونا شروع ہوا اور نائنٹین سیونٹین میں امریکہ کی معالجاتی ماہرین نفسیات کی انجمن بنائے گئی یعنی امریکن اسوسییشن آف کلینیکل سائیکالوجی انیس سو انیس میں جی سٹینلے ہال نے امریکن سائیکالوجیکل اسوسییشن اے پی اے قائم کی آج کل اے پی اے یعنی امریکن سائیکالوجیکل اسوسییشن بہت ترقی آفتہ ہو چکی ہے بہت ڈیویلپڈ ہو چکی ہے اور اپلائٹ سائیکالوجی کی جتنی بھی برانچیز ہیں وہ اس کے ڈیویجنز میں شامل ہیں تو جب امریکن سائکلوجیکل اسوسییشن یعنی اے پی اے بنی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد یعنی انیس سو پنتالیس میں معالجاتی نفسیات کو اس کے ڈیویزن بارہ کا درجہ دے دیا گیا یعنی وہ شروع والی جو اسوسییشن تھی نا امریکن اسوسییشن آف کلینیکل سائکالوجی وہ تو ختم ہو گئی اور اب کس طرح سے یعنی کونسی اسوسییشن جو سب سے بڑی ہے وہ ہے اے پی اے کا ڈیویزن ٹویلف یہ کلینیکل سائکالوجی کا ڈیویزن ہے جب فرسٹ ورلڈ وار یعنی پہلے جنگیں عظیم ہوئی تو اس کے کلینیکل سائکالوجی کی ڈیویلپمنٹ پر بہت اثرات ہوئے آپ نے انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کی ہسٹری میں یہ تو پڑھا ہی ہوگا کہ ذہانت کے جو پہلے ٹیسٹ بنائے گئے تھے آرمی ایلفا اور آرمی بیٹا یہ یو ایس کی آرمی نے بنائے تھے اور ان کا مقصد سولجرز کی ریکروٹمنٹ یعنی بھرتی کرنا تھا اگرچہ ان ٹیسٹوں کا ڈیریکٹلی کلینیکل سائکالوجی سے تو کوئی تعلق نہیں لیکن کلینیکل سائکالوجی کی ڈیویلپمنٹ پر ان کا یہ اثر ہوا کہ ٹیسٹنگ مومنٹ سٹارٹ ہوئی اور ان ٹیسٹوں کو دیکھ کر دوسرے ماہرین نفسیات کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مختلف قسم کے سائکالوجیکل بیہیویرز کو میئر کرنے کے لیے ٹیسٹ بنائے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر نفسیاتی مریضوں کو میئر کرنے کے لیے ان کی نفسیاتی پریشانیوں کو میئر کرنے کے لیے بہت سارے ٹیسٹ بنے انسان کی نارمل پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بہت سارے ٹیسٹ بنے اور یہ تمام ٹیسٹ جو تھے یہ پھر کلینیکل کلینیکس میں استعمال ہونے شروع ہو گئے اور کلائنٹ یا پیشنٹ کا جائزہ یعنی اس کی اسیسمنٹ یعنی اس کے بارے میں انفارمیشن لینے میں بہت آسانی ہونے لگی ٹیسٹوں کی وجہ سے اسیسمنٹ کے میدان میں تو کافی ترقی ہوئی لیکن اس زمانے میں نفسیاتی علاج یعنی سائکو تھرپی کا جو فیلڈ تھا اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی دوسری جنگ عظیم یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کا بھی کلینیکل سائکالوجی کے اوپر بہت اثر ہوا اور وہ اس طرح سے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سائکولوجیکل پرابلمز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا سولجرز جو جنگ میں لڑتے تھے یا جو چھٹی آتے تھے اور ان کی فیملیز ان سب میں نفسیاتی مسائل میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا تو ان نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے نفسیاتی معالجین کی کلینیکل سائکالوجیسٹ کی ضرورت محسوس کی گئی جو سولجر میدان جنگ سے واپس آتے تھے ان کے اندر ایک خاص مرض یعنی خاص ڈیسورڈر کی علامات نوٹ کی گئی جس کو اس وقت شیل شوک کہا گیا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ٹراما یعنی صدمے کی وجہ سے ان کو یہ شیل شوک ہوا ہے آج کل اس ڈیسورڈر کو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈیسورڈر یعنی بادت صدماتی دباؤ کا آرزہ کہا جاتا ہے اس سائکلوجیکل ڈیسورڈر اور اس کے علاوہ اور دوسرے سائکلوجیکل ڈیسورڈر کو کیور کرنے کے لیے پہلے تو سائکائٹریسٹ یعنی ڈاکٹرز نے اپنے خدمات سر انجام دی لیکن پھر جلد ہی ان کی سمجھ میں یہ آنا شروع ہو گیا کہ یہ سائکلوجیکل پرابلمز ہیں اور ان کو دور کرنے میں سائکالوجسٹ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں چنانچہ کلینیکل سائکالوجسٹ کی حوصلہ افضائی کی گئی کہ وہ آگے آئیں اور ان سائکلوجیکلی ڈیسٹرپ لوگوں کا علاج کریں اسی طرح اس وقت امریکہ میں جو فیمیل سائکالوجسٹ تھیں انہوں نے ایک نیشنل کاؤنسل آف ویمن سائکالوجسٹ بنائی اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جنگ کی سٹریس سے بچنے کا طریقہ بتایا جائے اور جو نوجوان ماں تھیں ان کو چائلڈ ریئرنگ یعنی بچوں کی پرویش کے بارے میں ایڈوائز دی جائے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلینیکل سائکالوجی کی اہم ڈگرییاں کون سی ہیں چونکہ یہ امریکہ میں سب سے زیادہ ڈیویلپ ہوئی ہے تو ہم امریکہ میں جو تین ڈگرییاں ہیں ہم ان کو دیکھیں گے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ میں کلینیکل سائکالوجی کے تین ایڈوکیشنل پرسپیکٹیوز جو تھے وہ رائج ہو گئے پی ایچ ڈی کلینیکل سائنس پی ایچ ڈی سائنس پریکٹیشنر اور پی ایچ ڈی پریکٹیشنر سکولر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے پہلی ڈگری پی ایچ ڈی کلینیکل سائنس یعنی موالجاتی سائنس اس میں ریسرچ کی جاتی ہے کلینیکل سائکالوجی کے میدان میں جو موالجاتی ماہر نفسیات اس ڈگری کو لیتے ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں دوسری ڈگری حاصل کرنے والے کلینیکل سائکالوجیسٹ ان کا زور سائنس اور پریکٹیس دونوں کے اوپر ہوتا ہے وہ ریسرچ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پریکٹیس بھی کرتے ہیں جبکہ تیسری جو ڈگری ہے پی ایچ ڈی پریکٹیشنر سکولر اس میں موالجاتی ماہر نفسیات صرف پریکٹیس کرتا ہے اس وقت اے پی اے کا ڈیویجن ٹویلو کلینیکل سائکالوجی کا ڈیویجن ہے اور اس سے ملتی جلتی اور سائکلوجیکل سوسائٹیز اور اسوسییشنز دنیا کے بہت سے ملکوں میں مثلا گریٹ بریٹن کینڈا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بغیرہ میں قائم ہو گئی ہیں